ہمارجن کو دیکھا تھا اورینٹیشن کو دیکھا تھا پیج سائز کو دیکھ لیا تھا پھر ہم نے اپشن یہاں پہ چھوڑا تھا کالمز کا اب جب آپ نارملی ورڈ میں کام کر رہتے ہیں تو ورڈ آپ کو سنگل کالم پروائیڈ کرتا ہے آپ دیکھیں یہ جتنا میں رکھ رہا ہوں یہ پورا ایک کالم ہے ہمیں کہتا ہوں کہ اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں ڈیفرنٹ کالمز کے اندر تو اس کے لیے ہم یہاں پہ لی آؤٹ جو یوز کریں گے وہ کالمز لی آؤٹ آ جاتا ہے کالم لی آؤٹ میں پہلے آپ کو بتائے گا ٹو کالمز لی آؤٹ ٹو کالم کریں اس ایکچول سپیس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دے گا ایک یہ کالم آ گیا اور ایک اس سائٹ پہ یہ کالم آ گیا اب آپ ٹائپنگ کر لیں جو بھی رائٹنگ کرنی ہے آپ نے آپ فرسٹ کالم میں دیکھ رہے ہیں سیکنڈ پہ آپ سے نہیں دیکھنے ہوگا اب آپ نے اس کالم پہ جانا ہے کلک کرنے سے نہیں جا سکتے تو اس کے لیے پھر آپ نے یہاں پہ انسٹ کے مینیو میں پیج ری آؤٹ کے ساتھ ہی بریک کا اپشن ہے بریک میں اپشن ہے کالم بریک کا کہ پہلے کالم سے ہم دوسرے کالم پہ جانا جاتے ہیں تو آپ بریک کر کے نیکس کالم پہ چلے جائیں جب ایک بار بریک اپلائے کی ہے پھر آپ کلک کر کے کسی بھی کالم پہ موو ہو سکتے ہیں جیسے آپ اس کالم پہ آنا چاہے ادھر کلک کر لیں اس طرف جانا چاہے تو ادھر کلک کر لیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کالم پہ جانا چاہے آپ رائٹنگ کر لیں پھر یہاں پہ آ جائیں اس طرف ٹائپنگ کرتے ہیں تو آپ کی مرضی آپ یہاں پہ ٹائپنگ کر سکتے ہیں اب یہ دو کالم بن گئے اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک کالم چاہیے یہاں پہ آگے یا اس پیج پہ آ جائیں کالمز کا اپشن ہے کالم میں آگے اپشن آجاتا ہے تھری کالم اگر میں ڈائریکلی تھری کالم کرتا ہوں وہ اسی چیز کو تین کالم میں کنورٹ کر لیتا ہے پہلا کالم دوسرا کالم اور تیسرا کالم ہم نے اسی کو کنورٹ نہیں کرنا میں انڈو کرتا ہوں کنٹرول زیڈ کے ساتھ میں کہتا ہوں اس کے بعد جو ادھیک ٹیکس لکھا جائے گا وہ ہمارے پاس ایک کالم پہ ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ کلک کر کے مور کالم پہ کلک کر لیں مور کالم میں اب سیٹنگ دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں اس کے بعد دوبارہ ایک کالم ہونا چاہیے اس کے بعد لکھا ہوا ہے اپلائے ٹو ہولڈ ڈاکومنٹ اگر ہم یہ پورے ڈاکومنٹ پہ اپلائے کریں دیکھیں پہلا کالم پہلے پیج پہ آگیا دوسرا کالم دوسرے پیج پہ سے آگیا یہ کیونکہ بریک ہوا ہوا ہے میں انڈو کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مجھے ہولڈ ڈاکومنٹ پہ ایک کالم نہیں کرنا کالم پہ آجائیں مور کالم ون کالم کر کے اس کو دس پوائنٹ فارورڈ کریں اس پوائنٹ سے آگے جو ایلیا ہے اس کو ہم نے کس میں کنورٹ کرنا ہے ایک کالم کے اندر اب آپ رائٹنگ کر لیں اس سے پہلا جو ٹیکس ہے وہ ایک ہی کالم ہے دو کالم ہے وہ جو ابھی ہم نے بنا دیا وہ کس میں آگیا ایک کالم پہ آگیا جیسے نیوز بیپر بنے ہوا تھے کالمز میں لکھے ہوا تھے ایک چھوٹے کالم بھی ہوتا ہے اور بڑا کالم بھی لکھا ہوتا ہے پھر سے کنورٹ کرنا ہے تو کالم پہ آجائیں مور کالم اب یہاں سے کچھ آپشن اور بتا رہتا ہوں میں کہتا ہوں تین کالم بنانے یا دو کالم بنانے کالمز کے درمیان سپیسنگ تو آپشن ہے لائن بیٹوین ان کے درمیان اگر لائن ڈراغ کرنا چاہتے ہیں آپ اوکی کرنے پہلے کالم کے بعد لائن لگ جائے گی دوسرے کالم کے بعد لائن لگ جائے گی اس کے بعد ویٹس اینڈ سپیسنگ ویٹس میں کالم کی سپیسنگ ایکول ہے لیکن باٹم پہ لکھا ہوا ہے ایکول کالم ویٹس اب میں کہتا ہوں کہ نہیں پہلے کالم کی ویٹس ہونی چاہیے دو اینچ سپیسنگ پہلے اور دوسرے کے درمیان پوائنٹ ٹو ہونی چاہیے پوائنٹ ون بھی بہت ہے کیونکہ لائن ہی ڈراغ کرنی ہے پھر دوسرے کالم ہمارے پاس دو اینچ کا ہونا چاہیے اور اس کے اور تیسرے کے درمیان بھی سپیسنگ پوائنٹ ٹو اینچ ہونی چاہیے جو ریمیننگ ہوگی وہ آخری کالم بن جائے گی ٹو پوائنٹ ون آخری کالم آگا اس کو اپلائے کس پہ کرنا ہے دس پوائنٹ فارورڈ کرنا ہے آپ نے اس سے آگے ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے اب پہلا کالم آگیا دو اینچ کا اگلے کالم پہ جانا ہے بریک پہ جائیں گے بریک میں سے کالم بریک پہ کلک کریں گے لائن اٹومیٹکلی آگئی اور سپیسنگ کتنی ہے پائنٹ ٹو اوپر والا میں دیکھیں تو کالم کے درمیان وقفہ زیادہ تھا یہاں پہ پھر بریک کرنا ہے تو بریک کالم بریک اگلے کالم پہ چلے جائے سمجھ گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس کالمر لی آؤٹ آجاتا ہے جو آپ اس میں ورڈ میں کریئٹ کرسکتے ہیں اور یہ بھی لی آؤٹ کے اندر آتا ہے دوبارہ سب کو ایک کرنا ہے تو آپ کنٹرول اے سے سیلیکٹ آل کریں کالم پہ جائیں اور یہاں سے ون کالم کر دیں ون کریں گے تو جتنی بار بریک کیا ہوگا اتنے پیجز بنیں گے تو مینولی پھر آپ میں بیٹ کرنا انڈو کرتا ہوں کہ کالمز ہمارے پاس یہ آگئے اب کالم بنا لیے بار میں یاد آئے لائن نہیں ہونی چاہیے ان کے درمیان تو آپ دوبارہ سے کالمز پہ جائیں مور کالم مور کالم میں سے اس کو لائن بیٹوین کو آف کرنے لائن ختم ہو جائے گی سپیسنگ کم زیادہ کرنی ہے کالم پہ جائیں مور کالم مور کالم میں یہاں پہ پوائنٹ ون اس کو بھی کر دیا میں نے اس کو بھی پوائنٹ ون کر دیا ہوکے کریں گے تو سپیسنگ فردر کم ہو جائے گی زیرو نہیں کرنی کیونکہ پھر بلکل ٹیکس جڑا ہوا جائے گا اتنی سپیسیں گی رکھیں تاکہ پتا چلے یہ پہلا کالم ہے یہ دوسرا یہ تیسرا ہے پھر کالم کے اندر یہاں پہ مور کالم پہ جائیں ایک آپشن یہاں پہ ملتا ہے لیفٹ سٹائل اور ایک ہے رائٹ سٹائل اب میں اس پہ اپلائے کرتا ہوں اس کے بعد کالمز مور کالم لیفٹ سٹائل کر دیا اور دس پوائنٹ فارورڈ میں نے کر دیا پوائنٹ فائف ہے اس کو میں یہاں پہ ون کر لیتا ہوں اوکے کر لیتا ہوں اب یہ لیفٹ ایریا آ گیا جہاں پہ آپ کم ٹیکس لکھیں گے جیسے ورڈز اور ان کے آگے سنٹینسز ہوتا ہے اس سے آگے میں اس ایریا پہ جانا جاتا ہوں بریک کالم بریک کریں اب دیکھیں آپ یہ ایریا زیادہ آپ کو ملے گی یہ لیفٹ سٹائل ہے ٹھیک ہے پھر رائٹ سٹائل بھی ہے کہ آپ کے پاس لیفٹ سائٹ پہ جو سنٹینس ہے یا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ لمبی ہے رائٹ سائٹ پہ سٹیٹمنٹ کام ہے اس میں تو لیفٹ پہ کام ہے اور اسے رائٹ پہ زیادہ ہے سیلیکٹ کریں اسی کو کنورٹ کرتے ہیں کالمز مور کالم اور یہاں سے اس کو رائٹ سٹائل کر دیں سیلیکٹڈ ٹیکسٹ آگیا اوکے کر دیں اب یہ رائٹ سٹائل میں آگیا ہے یہ ایریا اور اسے زیادہ آگیا ہے پھر انڈو کر لیتا ہوں اب اس میں ایک اور آپشن ہے کہ میکسیمم ہمیں کالم کتنے مر رہے ہیں آپ پہ ٹو کالم تھری کالم میکسیمم تھری مر رہے ہیں آپ نے اپنی مر سے کالم بنانے میں کہتا ہوں کہ میں نے بنانا ہے سکس کالم تو یہاں پہ سکس رائٹ کر دیا اس کے بعد کلک کریں باہر تو چھے کالم آپ کو یہاں پہ دے دے گا لائن سپیسنگ ان کے ترمیان بیٹوین سپیسنگ میں کر لیتا ہوں یہاں پہ زیرو یا پوائنٹ وان کر دیں پوائنٹ وان پھر نیکس پہ بھی زیرو اور پوائنٹ وان کرتا جائے زیرو اور پوائنٹ وان کر دیا ہمیں نے اور لاسٹ اس کے درمیان سپیس کو دیا جائے گی ٹھیک ہے اب یہ سارے کالم آگے اس پوائنٹ فارورڈ اپلائی لازمی کرنا ہے یہ تو پورے ڈاکومنٹ کے کالم وہ اس طرح سے ہو جائے گا اب ٹوٹل دیکھیں ایک کالم دوسرا کالم تیسرا چوتھا پانچھا اور چٹھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ رائٹنگ کر لیں اب یہ کیوں آگے آٹومیٹکلی جا رہے ہیں جی پیج کا آخر ہے اور جب پیج کا آخر ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی اگلا کالم نیکس پہ جاتا جائے ٹھیک ہے اور یہ اسی طرح صحیح ہوتا ہے کہ پہلے پہلا کالم پورا ہوتا ہے پھر اگلا ٹیکس نیکس کالم میں جاتا ہے پھر نیکس کالم میں جاتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے ادھر آئے ہیں اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں نہیں وہ اس لئے ہی ہوتا ہے کہ اوپر اور سٹائل تھے ہمارے پاس تو پہلا کالم جہاں پہ انڈ ہوگا اگلا کالم اس کے بعد شروع ہوگا پھر نیکس کالم پھر نیکس کالم پھر نیکس کالم پھر نیکس کالم جیسے سارے کو ڈیلیٹ کرتا ہے کنٹرول اے پریس کیا بعض جمعوں پہ دو کالم تھے بعض جمعوں پہ تین تھے چھے ہیں ڈیلیٹ کریں دیکھیں آخر میں رہتے ہیں کون سے چھے والا رہ گئے جی ایک دو تین چار پانچ چھے دیکھیں یہ پوائنٹر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سپلٹ ہوا ہوگا ہے اب آپ رائٹنگ کر کے دیکھ لیں کہ کیا سسٹم ہے وہ کس طرح سے اس کو پورا کرے گا یہ پہلا کالم آگیا جو ہی پہلا کالم پورا ہوگا اٹومیٹکلی وہ دوسرے کالم پہ سے جائے گا پھر لکھتے جائیں اسی کو نیکسٹ کالم آگیا پھر اگلے کالم پہ جانا ہے ٹھیک ہے لکھتے جائیں وہ آٹومیٹکلی کالم کو فل کرتا جا رہا ہے اب اس سارے کے اندر یہاں پہ ٹیکسٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو اپشن ہے یہ سارا کالم لے اوٹ آگا ہے واپس سنگل پہ لے کے آنا ان سب کو ڈیلیٹ کریں لے اوٹ پہ آجائیں کالم پہ آجائیں اور کالم پہ آجائیں ٹھیک ہے تاکہ کوئی بھی ٹیکس نہیں رہا پھر اسی میں اپشن ہے یہاں پہ لائن نمبرنگ ہم نے دیکھ لی تھی سپیسنگ بی فور آفٹر یہ دیکھ لیا تھا اب اس میں سیلیکشن پہن ہم نے ہوم کے مینیوں میں دیکھا کس لیے کہ جب آپ کوئی بھی شیپ ڈراغ کرتے ہیں مختلف شیپ ہے انسرٹ کے مینیوں پہ آئیں شیپ پہ آجائیں یہاں سے کوئی بھی شیپ ڈراغ کرتے جائیں ٹھیک ہوگا اب ان کی سیلیکشن کرنی ہے تو آپ پیج لیا اوٹ کے مینیوں پہ جائیں یہاں پہ سیلیکشن پہن کا آپشن ملتا ہے اس طرف یہ سیلیکشن پہن آگیا یہی آپشن آپ کو لیا اوٹ پہ بھی ملتا ہے سیلیکشن پہن اور یہی آپشن آپ کو یہاں پہ لیا اوٹ پہ بھی ملتا ہے سیلیکشن میں شو آل کا آپشن ہے ہائیڈ آل کا آپشن ہے ہائیڈ آل کے سارے غائم شو آل کے سارے نظر آ جائیں گے ایک ایک کو شو آل کرنے آنکھ کا سیمپل بنا ہوا ہے اب ان سب کو ایک گروپ بنانا ہے میں ان کو موو کرتا ہوں اس کے ساتھ اس کو موو کر دیا اس کے ساتھ اس کو موو کر لیا یہاں پہ پکڑ کے موو کرتے جائیں اور اس کو موو کر لیا یہاں پہ اب یہ ایک سیمپل سا بن گیا جو ایک سٹائل سا بن گیا ان کو گروپ کرنا ہے ہوم کے مینیو پہ جائیں گے اوپر ہوم کے مینیو میں سیلیکٹ سیلیکٹ میں سے اوبجیکٹ اوبجیکٹ میں کیا کرنا ہے پورا ایریا ڈڑا کریں سیلیکٹ ہوں گے ادھر سے بھی نظر آ رہا ہے سب سیلیکٹڈ ہیں اس پہ رائٹ ٹک کریں گروپ میں جا کے ان کو گروپ کر کے ایک پکچر بنا لیں اب یہ ایک تصویر بن گیا روٹیٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے روٹیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے کرنا چاہیں تو اس طرح سے روٹیٹ فلپ کر سکتے ہیں گروپ کرنا آپ کے پاس پکچر کے اوپشن میں سے آ جاتا ہے کہ آپ اس کی گروپیں ایزیلی کر سکتے ہیں اب جو سکر کے اندر لے اوٹ پہ آ جائیں یہاں پہ سیلیکشن کے بعد الائنمنٹ کا اوپشن ہے یہ اوپشن بھی ڈرائن کے مینیو میں تھا اب الائنمنٹ کس طرح سے میں انسٹ پہ آتا ہوں شیپ سے کوئی بھی شیپ رہا کرتا ہوں اب ایک یہ ریکٹینگل لے لیا میں نے پھر اسی کے ساتھ اوول لے لیا میں نے پھر اسی کے ساتھ میں نے یہاں پہ یہ شیپ لے لی اب یہ شیپ میں نے اس طرح سے رکھی ہوئی ہے اب پھر انہی شیپ کے ساتھ میں کچھ شیپ یہاں پہ ڈرائن کر لیتا ہوں اب سیلیکشن کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس الائنمنٹ اسینڈ سے میں کروں گا اس کو ثوبہ آگے موو کر لیتا ہوں تا quariba یہ سیلیکشن میں نہ آئے سیلیک اوم کے مینیو پہ جائیں سیلیکٹ اوپجیکٹ اگلئے پر اگلو کے ایریا کریں سرف ان کے اوپر یہ آپشن سیلیکٹڈ ہے لی اوٹ پہ جائیں الائنمنٹ پہ جائیں لی فٹ الائنمنٹ الائنمنٹ میں سے سینٹر الائنمنٹ الائنمنٹ میں سے رائٹ الائنمنٹ ان کی لی فٹ سینٹر اور رائیڈ الائنمنٹ ہو رہی ہے الائنمنٹ پہ کلک کریں align to top اب top میں یہ option نہیں use کرنا بلکہ آپ نے الائنمنٹ selection change کرتا ہوں select object area change کر کے یہ draw کریں اب یہ select ہو اس میں آجائیں layout پہ الائنمنٹ پہ آجائیں top سے align کرنے بالکل top سے اس طرح سے alignment میں middle سے align کرنا ہے alignment میں bottom سے align کرنا اب ایک ہے distribute horizontally اب میں ایک shape کو دوسری سے دور کر لیتا ہوں میں کلک کرتا ہوں یہ shape دور کر لی یہ اس کے قریب کر لی اب کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان spacing equal ہو select پہ جا کے object select کریں control سے بھی کر سکتے ہیں کلک کریں تو سارے select ہو جائیں گے layout alignment 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 میں distribute horizontally کریں equal spacing دونوں کے درمیان آجائے گے پھر vertical اس کو select کیا control پریس رکھا اس کو اور اس کو select کر لیا alignment پہ آجائیں distribute vertically ٹھیک ہوگا پھر صدا سے alignment میں grouping کے option بھی ہیں اور باقی option بھی ہیں page alignment ہے margin alignment ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ یہاں سے move کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ ساتھ بار وارا آٹوپیٹی کے لیے آپ کو show کر دیں ٹھیک ہے پھر اسی میں group کا option تھا group نے یہ تینوں select کی ہیں آپ group کر دیں group ختم کرنے ہے تو ungroup کر لیں پھر اسی میں rotate کا option ہے rotate پہ click کریں 90 degree 90 anti-clockwise flip horizontal flip vertical تو باقی more rotation پہ جائیں گے وہاں سے آپ سے angle پوچھے گا absolute angle height کے ساتھ سے کتنا ہو width کے ساتھ سے کتنا ہو rotate کتنی degree پہ کرنا ہے میں کہتا ہوں rotate کرنا ہے ہم نے 35 degree کو پر یہ 35 degree پہ rotate کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ سے سارے آپ apply کر سکتے ہیں یہ ہمارا layout کا menu ہے اب اس کے پاس جاتے ہیں تھوڑا سا اس کو چیز کو میں repeat کر لینا ہوں کہ break کا جو option ہے break کا option ہم use کر سکتے ہیں insert کے menu میں header footer کے ساتھ اب کیسے جیسے آپ کوئی بھی thesis دیکھتے ہیں thesis میں mostly ہوتا ہے کہ جو پہلے چار یا پانچ صفے ہوتے ہیں book کو بھی دیکھ لیں اس میں roman numbering لگی ہو جاتی ہے پہلا page آ گیا کوئی numbering نہیں ہے کوئی numbering نہیں ہے ان پہ کوئی numbering نہیں ہے لیکن جو ہی آگے pages جاتے ہیں تو وہاں پہ اکثر book میں ہوتا ہے کہ roman number سٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے تو ڈائریکٹ ادھر سے شروع کر لیے ہیں یہاں تک یہ roman میں آ گیا xxix حضرت یہ roman number یہاں پہ لگے ہوں میں ادھر سے مٹے ہوں میں نظر نہیں آ رہا کہ first ایک چار پائیں صفے ہوں کے جب پہ roman number لگتے ہیں پھر جہاں سے chapter 1 شروع ہوتا ہے وہاں پہ page number 1 ہوتا ہے اور پھر آگے جو ہیں header بھی change ہو رہے ہوتے ہیں chapter 1 ہے تو اپر لکھو دے chapter number 1 introduction chapter 2 ہے chapter 2 اور اس کا نام لکھو دے اب اس کی لئے کیا کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو میں اس کو لکھ لیتا ہوں starting page starting page نہیں لکھنا آپ نے proper اس کا title لکھنا ہے starting page آگیا اس پہ text write کر لیں لکھتے جائیں جو تین starting page آپ بنا لیں تین page پورے ہو گئے اب دیکھیں تیسرے page کے بعد میں نے chapter 1 کے لئے table of content بنانے ہو گئے insert پہ آجائیں insert میں سے break کا option ہوگا sorry page layout break break میں ایک تھا یہاں پہ page break page break کرنے سے section الادہ الادہ نہیں لگتے آپ کا text next page سے شروع ہو جاتا ہے لیکن section الادہ نہیں لگتے آپ نے یہاں پہ اب ہم option use کریں گے section break کا اس سے پہلا جو ہے وہ ایک section ہے اس کے بعد اب نیا section ہم شروع کر لیں میں لکھتا ہوں یہاں پہ chapter number one tab press کیا اس کا نام میں نے لکھ دیا introduction اس کو explain کر لیں جتنے صفوں کا ہے آپ اس کو properly explain کر لیں تین سفے اس کے بھی بنا لیے میں نے پھر میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد دوسرا chapter شروع ہوگا break پہ جائیں layout میں سے اور اس کو section break دوبارہ سے کریں پھر chapter number two آگیا name اس کا word میں نے لکھ دیا یا excel لکھ دیا اس کو explain کر لیں properly ہم نے تین صفے بنائے پہلے starting pages کے تین صفے بنائے chapter one کے تین صفے بنائے chapter number two کے اب header apply کر دے starting pages کے اوپر کوئی header نہیں لگا ہوا تھا آپ insert کے menu پہ جائیں header and footer پہ جائیں footer لگا لکھا تھے start oneوں پہ اب footer کے اندر یہاں پہ option ہے page numbering کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ style ہے تو میں اس کو select کر لیتا ہوں footer میں دیکھیں تو page number آگیا one page number two page number three کس میں ہے decimal میں اب یہاں پہ ہے chapter number one تو یہ اس پہ four page آ رہا ہے حالانگی یہ کس سے شروع ہونا چاہیے one سے اور دوسرا یہ one two three نہیں ہونا چاہیے رومن میں ہونے چاہیے اسی footer پہ ڈبل لکھ کریں یا direct insert سے چلے جائیں header and footer edit footer پہ click کریں edit footer پہ جب click کریں گے دیکھیں کہتا ہے footer section one دونوں کے لئے جاتا ہوں گے اور header section one اب footer section one میں میں کیا کام کرتا ہوں اس پہ click کریں page numbering پہ جائیں page numbering میں option ہے format page number اور اس کو آپ کریں یہاں سے select کر کے roman اور روکے کر دیں اب یہ ہو گیا roman کے اندر one two اور three اب اگلے کو چیک کریں ہے یہ decimal ملے کے start false ہی ہو رہا ہے اب اس کو edit کریں ڈبل لکھ کیا میں نے ادھر menu میں دیکھیں caption لکھا ہو ہے link to previous یہ پچھلے section کے ساتھ link ہے اس کو آپ link کو ختم کریں چار اسی ذرا سے یہ ہے پھر numbering پہ جائیں format page number اور اس کو start start at one کر دیں اب اس کو close کریں چیک کر لیں یہ three band ہو رہا تھا یہ آگیا one یہ آگیا two یہ آگیا three اس کے بعد chapter number two آگیا وہ four یہ as it is چلتا رہا اب footer کے اندر تو ہم نے یہ چیز چیک کر لیا کہ ہم نے پہلے section میں roman number لگائے دوسرے section میں ہم نے proper numbering لگا اور تیسرا اور دوسرا section آپس میں link ہم تو link ختم نہیں کریں اب جاتے ہیں section number two کے اوپر header لگانا ہے یہ جو ہے کہ جدھر جدھر chapter one آتا اس کو پر title میں chapter one لکھا ہوا جائے اب آپ اس پہ double link کریں یہ section one اب یہاں سے سیکشن کون سے شروع ہو رہا ہے section two پہلا کام یہ کرنا ہے کہ previous section سے link ختم کرنا ہے link ختم نہیں کروگے پچھلے پیج پہ میں بھی لکھا ہوا اگر میں لکھتا ہوں یہاں پہ chapter number one tap پریس کیا introduction اور right side پہ author کا name میں نے وقار write کر دیا link نہیں ختم کیا ہوا close کریں پچھلے section پہ آئیں اس پہ بھی کیا آگئے chapter number one آگئے تو اب آپ جائیں اس کی اوپر اب link ختم نہیں تھا link off کریں اور پہلے جائیں previous section پہ یہاں سے ہی previous کا button ہے یہاں سے یہ جو وقار لکھا ہوا ہے اس کو delete کریں اب جائیں next کے اوپر دیکھیں وہاں پہ لگا ہوا ایسا header یہاں پہ تو chapter number two پہ کیا ہونا چاہیے link to previous ختم کرنا ختم نہیں کرو گے تو یہ والا لکھیں گے وہ پچھلے پہلے یہ button آپ اس کو off کر دیا اس پہ میں نے لکھ دیا chapter number two اور نام میں نے لکھ دیا ایگزل یہی سب سے مشکل کہاں ہوتا ہے links بنانا link کو ختم کرنا آثر کا نہیں میں لکھ دیا یہاں اس کے بعد دیکھیں اگلوں پہ یہی آئے گا close کریں اب آپ چیک کریں پہلے section پہ جائیں اس پہ کوئی header نہیں لگا ہو یہ starting pages ہیں جو chapter one آتا ہے chapter number one introduction author کا نہیں chapter one introduction author کا نہیں chapter one introduction author کا نہیں جو next page آئے chapter two شروع ہو جاتا ہے chapter two excel اور آتل کھانے تو یہ ہمارے پاس header اور footer آگے different section پہ لگائیں والے ٹھیک ہے اس سے یہ فائدہ آپ کو جاتا ہے کہ آپ الاد الاد document نہیں بنا رہے مجھے لوگ کیا کرتے ہیں جو پانچ صفحے ورڈ والے پہلے chapter والے ان کی ایک فائل بنا دوسروں کی ایک فائل بنا لیتے ہیں لاد لاد chapters ہوتے ہیں اس طرح سے کر لیتے ہیں بتاتا ہوں یہاں پہ کہ ان سے یہ چیز header footer manage نہیں ہو رہا تھا وہ لاد لاد فائلیں بناتے ہیں لاد فائلوں کو manage کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب یہ اس طرح سے کام آتا چپٹر وان ٹو سری فور فائل سٹارٹنگ پیجر زلادہ س حالانکہ ایک ہی فائل آپ بنائیں اسی پہ سارا تعم کرنے اس میں سبجی ہے کہ چپٹر وان پہ جو ایڈر ہے پھر آپ نے اس میں یہ چیز یاد رکھنی ہوتی ہے کہ میں نے جو میں اس فائل کو کلوز کر لیتا ہوں جو ہم نے بنائی ابھی جونٹ سیو کر لیا اب اس میں اس پہ چپٹر انٹرڈکشن چپٹر وان اس میں تو میکس کا کام ہی نہیں ہے نا پیج نمبر وان ہیڈر لگا ہوا یہاں پہ انٹرڈکشن چپٹر وان یہ سارے آپ شاہ اب اس میں پھر آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے دوسرے چپ جاکومنٹ پہ جائیں گے آپ کو پتا ہو کہ پہلے نمبر کی ختم ہوئی تھی آپ وہاں سے آگے چپٹر نمبر کو شروع کریں گے اور یہ مینویل کام آجاتا ہے لنک تو نہیں ہے فائل ہیں اب ادھر لکھاؤ چپٹر نمبر پیج نمبر نائن کیسے دبل لکھ کریں پیج نمبر پہ جائیں دیکھیں ادھر فارمیٹ پیج نمبر لکھا ہوا ہے start at 9 یہ جو ہے proper method نہیں ہے آپ ایک فائل بنائیں اس ہی میں sections بنائی گئے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے apply کر لنی ہے پھر واقی آپ سے next دیکھیں گئے سکتا